مارکہ زین العابدین علیہ السلام جواد مجلسی بیان کرتے ہیں کہ نومبر انیس سو براسی کا زمانہ تھا عموماً جہاں بھی ابراہیم جاتا تو اس کا بہت ہی گرم جوشی اور تپاک سے استقبال کیا جاتا بہت سے افسران نے ابراہیم کی دلیری اور شجاعت کی داستانیں سن رکھی تھیں ایک بار وہ ہماری بٹالین میں بھی آیا اور ہم اکھٹے باتیں کرتے رہے گب شب کافی تولانی ہو گئی جوان چلنے کے لیے تیار ہو گئے جب ہم واپس لوٹے تو ہمارے افسر نے پوچھا کہاں تھے میں نے کہا میرا ایک دوست آ گیا تھا اس سے مجھ سے کام تھا اب وہ اپنی گاڑی سے جا رہا ہے افسر نے پوچھا اس کا نام کیا ہے میں نے جواب دیا ابراہیم حادی اچانک انہوں نے حیران ہو کر پوچھا اچھا تو یہ آغاہ ابراہیم تھے جو اتنے مشہور ہیں یہی ہیں میں نے کہا ہاں مگر کیا ہوا انہوں نے حرکت کرتی ہوئی گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ تو پرانے مجاہد ہیں پھر تمہارے دوست کیسے بنے میں نے مغرورانہ انداز میں کہا تو کیا ہوا یہ ہمارے علاقے سے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا ایک بار انہیں یہاں لے آؤ تاکہ ہمارے جوانوں سے کچھ خطاب کر سکیں میں نے بھی ذرا پھول کر کہا وہ بہت مصروف رہتے ہیں لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں اگلے دن میں ابراہیم سے ملے ملیٹری انٹیلیجنس آفس میں چلا گیا سلام و احوال پرسی اور تھوڑی گپ شپ کے بعد کہنے لگا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ میں تمہیں پہنچا بھی دوں گا اور تمہارے کمانڈر کے ساتھ باد بھی کر لوں گا اس کے بعد ہم ایک ٹویوٹا پر بیٹھ کر بٹالین کے کیمپ کی طرف چل پڑے راستے میں ایک چھوٹی سی نہر پڑتی تھی عموماً جب بھی ہم وہاں سے گزرتے تو فس جاتے تھے میں نے ابراہیم سے کہا اوپر سے گھوم کر آ جاتے ہیں یہاں پھس جائیں گے کہنے لگا میرے پاس وقت نہیں ہے یہیں سے نکل کر چلتے ہیں میں نے کہا آگے آنے کی اصلاً ضرورت بھی نہیں ہے یہاں تک جو تم مجھے لے آئے ہو اس کا بھی بہت شکریہ باخی راستہ میں خود ہی طے کر لیتا ہوں کہنے لگا بیٹھے رہو میں تمہارے کمانڈر سے ملنا چاہتا ہوں اس کے بعد اس نے گاڑی چلا دی میں نے سوچا کہ اس پانی کو کیسے عبور کرے گا اور دلی دل میں ہس کر کہا کہ اگر یہ فس گیا تو مزہ آ جائے گا لیکن ابراہیم نے بلند آواز میں ایک دفعہ اللہ اکبر اور ایک دفعہ بسم اللہ کہا اور پہلے ہی گیر میں گاڑی وہاں سے نکال کر پار لے گیا ہم دوسرے کنارے پر پہنچے تو کہنے لگا ہم ابھی تک اللہ اکبر کی طاقت کو نہیں جانتے اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہماری بہت سی مشکلات حل ہو جائیں بٹالین نئے حملے کے لیے اپنی ضروری تیاریاں مکمل کر چکی تھی کچھ دنوں بعد سورما کی جانب جانے کا وقت آ گیا میں جا کر سہراہے کے سرے پر کھڑا ہو گیا ابراہیم نے کہا تھا کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے آئے گا میں بھی اس کا انتظار کر رہا تھا ہماری بٹالین نے چلنا شروع کر دیا میری نظریں مسلسل کچھے راستے پر جمی تھی یہاں تک کہ ابراہیم کا خوبصورت چہرہ دور سے نظر آنے لگا وہ ہمیشہ کردی شلوار میں بغیر اسلحے کے آیا کرتا تھا لیکن اس دفعہ معمول سے ہٹ کر وہ ٹائگر ڈیزائن والے لباس میں ملبوس ماتھے پر پیٹی بندھی اور کلاشن کوف ہاتھ میں لیے ہوئے آیا تھا میں نے اس سے بڑھ کر کہا ابراہیم آغا تم نے اسلحہ اٹھا لیا حس کے کہنے لگا کمانڈر کی اطاعت واجب ہے مجھے بھی کمانڈر نے اسی طرح آنے کا حکم دیا ہے اس کے بعد میں نے کہا آغا ابراہیم اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ آ جاؤں اس نے کہا نہیں تم اپنے جوانوں کے ساتھ چلو میں بھی تمہارے پیچھے ہی ہوں ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے ہم کچھ کلومیٹر تک چلے اور راستے کی تاریخی میں دشمن کے ٹھکانوں تک پہنچ گئے میں چونکہ رپی جی چلاتا تھا اسی وجہ سے باقی سب سے آگے اصلا ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا اس علاقے میں کافی عجیب و غریب طرح کا سناٹا چھایا ہوا تھا ہم لوگ کم نشے بھی جگہ پر واقع ایک تنگ سے نالے سے گزر کر ٹیلے کی چوٹیوں کی طرف بڑھنے لگے ٹیلے پر سے ایراقی مرچے صاف دکھائی دے رہے تھے میری ذمہ داری تھی کہ یہاں پہنچتے ہی ان پر فائر کھول دوں میں نے ایک لمحے کے لیے دھردھر دیکھا ٹیلے کے درمیان میں دونوں طرف بنے دشمن کے مرچے ٹیلے کی چوٹیوں تک چلے گئے تھے ایراقی اچھی طرح جان چکے تھے کہ ہم اس نالے کو عبور کریں گے میں نے اپنا تھوک نکلا اور دبے بوں ایسے چلنے لگا کہ کوئی آواز نہ نکلے باقی بھی میری طرح چل رہے تھے ہمارے ساسیں سینوں میں اٹک کر رہ گئیں تھیں ابھی ہم ٹیلے کی چوٹی تک نہ پہنچے تھے کہ اچانک روشنی کا ایک گولہ داغا گیا ہمارے سروں کے اوپر روشنی چھا گئی اس کے بعد تینوں طرف سے ہم پر آگ اور گولیوں کی بارش ہو گئی ہم سب زمین سے لگ کر لیڑ گئے ہم مکمل طور پر دشمن کی گولیوں کی زد میں آ چکے تھے جیسے ہی کوئی دستی بم یا گولی ہماری طرف آتی تو زخمی جوانوں کی چیخیں بلند ہونے لگتیں ہم میں سندھیرے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پڑ جائے اور میں اس میں دھز جاؤں میں موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس لمحے ایک شخص سینے کے بل رینگتا ہوا میرے پاس آیا اور میری ٹانگ پکڑ لی میں نے زمین سے اپنا سر تھوڑا سا بلند کر کے پیچھے کی طرف دیکھا تو یقین نہیں آ رہا تھا جو چہرہ میرے سامنے تھا وہ ابراہیم کا نورانی چہرہ تھا اس نے اچانک کہا یہ تم ہو اس کے بعد آر پی جی میرے ہاتھ سے لے کر آگے کی طرف بڑھ گیا اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہی فائر کھول دیا سامنے کے مورچے جو زیادہ گولیاں برسا رہے تھے منحدم ہو گئے ابراہیم نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہا امیر المؤمنین کے شیو کھڑے ہو جاؤ مولا کا ہاتھ ہماری پشت پر ہے ابراہیم کے اس اقدام نے سب جوانوں میں ایک تازہ روح پھوک دی میں اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگا باقی لوگ بھی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے سب لوگ گولیاں برسا رہے تھے تقریبا سارے عراقی بھاگ گئے تھے چند لمحو بات دیکھا تو ابراہیم تیلے کی چوٹی پر تھا عراقیوں کے اہم تیلے پر قبضے کی مہم بہت تیزی سے انجام پا چکی تھی دشمن کے کچھ فوجی اسیر ہو گئے ہمارے باقی جوان آگے بڑھنے لگے میں بھی اپنے کمانڈر کے ساتھ آگے جانے لگا کمانڈر نے راستے میں مجھ سے کہا سب لوگ ایسے ہی بلاوجہ خواہش نہیں کرتے کہ حملوں میں ابراہیم کے ساتھ رہیں عجیب شجاعت ہے اس میں آدھی رات کو میں ابراہیم سے ملا تو وہ کہنے لگا تم نے مولا کی اعانت کا مشاہدہ کیا دشمن کو بھگانے کے لیے فقط ایک اللہ اکبر کی ضرورت تھی ہمارے علاقے میں حملے کا وقت قتم ہو چکا تھا سب بٹالینز کے جوان واپس آگئے تھے لیکن بعض بٹالینز اپنے کچھ شہیدوں اور زخمی جوانوں کو وہیں چھوڑ آئیں تھیں ابراہیم جب ایک بٹالین کے کمانڈر کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو چلا رہا تھا وہ کافی غصے میں تھا میں نے اس وقت تک اسے غصے میں نہیں دیکھا تھا وہ کہہ رہا تھا آپ واپس جانا چاہتے تھے نفری اور باقی امکانات بھی آپ کے پاس موجود تھے تو پھر اپنی بٹالینز کے زخمیوں کو وہیں پر کیوں چھوڑ آئے آپ کو ان کی ذرہ پرواہ نہیں ہے کیوں علاقے کا انچار جو ابراہیم کا دوست تھا اس کے ساتھ اس نے ہم آہنگی کی اور جواد افرہ سیابی اور کچھ دوسرے جوانوں کو ساتھ لے کر دشمن کے ٹھکانوں میں کافی آگے تک چلا گیا اگلی چند راتوں میں وہ بہت سے شہدہ کی لاشوں اور زخمیوں کو اٹھا کر واپس لے آئے علاقے کی حساسیت کی وجہ سے دشمن میدان جنگ سے اپنے فوجیوں کی لاشیاں اور سازوں سامان نہیں سمیٹ سکا ابراہیم اور جواد کو بارہ دسمبر انیس سو براسی کی رات تک تقریباً اٹھارہ زخمیوں اور نو شہیدوں کو دشمن کے علاقے سے نکال کر واپس لانے کا موقع مل گیا تھا یہاں تک کہ وہ ایک شہید کے جسد کو دشمن کے مورچوں سے صرف دس میٹر کے فاصلے سے انتہائی مہارت اور ٹیکنیک سے اٹھا کر لے آئے تھے اس لمحے کے بعد ابراہیم کی طبیعت تھوڑی قراب ہو گئی اور ہم اکھٹے تہران واپس آ گئے اور چند ہفتے تک میں تہران ہی میں رہا اور یہاں مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں میں مصروف رہا دسمبر کے ایام تھے میں اور ابراہیم تہران واپس آ گئے تھے وہ قصدگی اور تھکاوٹ کے باوجود کافی خوش تھا کہتا تھا دشمن کے علاقے میں کوئی شہید اور زخمی باقی نہیں بچا جو کچھ بھی تھا ہم اٹھا کر لے آئے اس کے بعد اس نے کہا آج کی رات ہم نے کتنی منتظر آنکھوں کو تھنڈک پہچائی ان شہدہ میں سے جس کی ماں بھی اپنے بیٹے کی قبر پہ جائے گی اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا میں نے فوراں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا آگا ابراہیم اگر ایسا ہے تو تم اپنے لیے کیوں دعا کرتے ہو کہ تم گمنام رہو اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی لیکن کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا میں نے اپنی ماں کو تیار کر رکھا ہے میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ وہ میرا انتظار نہ کریں حتیٰ کہ انہیں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ میرے لیے گمنام شہادت کی دعا کریں لیکن جو جواب میں چاہتا تھا اس نے وہ پھر بھی نہ دیا میں اور ابراہیم چند ہفتے تہران میں رہے حملے قتم ہوئے تو بہت سے دوست ہر رات ابراہیم کے پاس آ جاتے ابراہیم جہاں ہوتا انجمن کے جوان اور مجاہد بھائی اس کے پاس ہوتے جنوری کے ایام تھے ابراہیم کا مزاج اب پہلے کی نزبت کافی مختلف ہو چکا تھا اب آمیانہ گفتگو اور مزاق وہ کم ہی کرتا تھا اکثر دوست اسے شیخ ابراہیم کہہ کر پکارنے لگے تھے ابراہیم نے اپنی داڑھی چھوٹی کر لی تھی مگر اس کے چہرے کی نورانیت میں کوئی فرق نہ آیا تھا شہادت کی آرزو جو سب دوستوں کے دلوں میں تھی ابراہیم کے لیے ایک الگ ہی معانی رکھتی تھی ہم رات کی تاریخی میں اکھٹے ہی چہل قدمی کیا کرتے تھے میں نے ایک دن پوچھا تم شہادت کی آرزو رکھتے ہونا وہ ہز دیا پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد گویا ہوا شہادت تو میری آرزووں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے میں چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے بے کفن ساتھیوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ میرا جنازہ واپس آئے میرا دل چاہتا ہے کہ میں گمنام ہی رہوں اس کی ان باتوں کی وجہ میں پہلے بھی سن چکا تھا وہ کہتا تھا کیونکہ سادات کی ماں جنب زہرہ سلام اللہ علیہہ کی قبر نہیں ہے لہذا میں نہیں چاہتا کہ میری خبر بنیں اس کے بعد ہم پہلوانی کلب میں چلے گئے اس نے تمام دوستوں کو اگلے روز دن کے کھانے کی دعوت دی اگلے دن زہر کے وقت ہم اس کے گھر گئے کھانے سے پہلے نماز باجمات پڑھی گئی ابراہیم کو ہم نے نماز پڑھنے کے لیے آگے کیا نماز میں اس کی عجیب حالت تھی ایسا لگتا تھا کہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں اس کا پورا وجود ملکوت کی سیر کر رہا تھا نماز کے بعد اس نے اپنی میٹھی آواز میں دعا فرج پڑھی ایک دوست نے میری طرف پلٹ کر کہا ابراہیم کافی عجیب ہو گیا ہے میں نے آج تک اس کی یہ حالت نہیں دیکھی کہ نماز میں ایسے آسوب بہا رہا ہو انجمن کے پروگراموں میں وہ ہمیشہ حضرت زہرہ صلوات اللہ علیہ سے توصل کیا کرتا تھا وہ دعا کے دوران کہتا تھا سب کم نام شہدہ کی یاد میں مادر سادات کی طرح جن کی قبر کا نشان نہیں ہے وہ انجمن میں ہمیشہ محاذ اور مجاہدین کو یاد کیا کرتا تھا فروری کے ایام تھے رات کے نو بجے گلی میں کسی نے آواز دی جناب علی آپ گھر پر ہیں میں کھڑکی کے پاس آیا گلی میں ابراہیم اور علی نصر موٹر سائیکل لیے کھڑے تھے میں خوش ہو گیا اور دروازے پر آیا ابراہیم اور اس کے بعد علی سے گلے ملا انہیں بوسا دیا اور گھر کے اندر لے آیا موسم کافی تھنڈا تھا اور میں اکیلا میں نے کہا کھانا کھایا ہے ابراہیم نے کہا نہیں لیکن تم زہمت نہ کرو میں نے کہا تکلف نہ کرو میں ابھی انڈا بنا دیتا ہوں اس کے بعد میں نے رات کے کھانے کا تھوڑا سا انتظام کیا میں نے کہا آج بیگم اور بچے گھر پر نہیں ہیں اگر تمہیں کوئی کام نہیں ہے تو یہیں رک جاؤ کرسی بھی آمادہ ہے یہاں حاشیہ کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ ایران اور افغانستان میں استعمال ہونے والی ایک ایک میٹر لمبی چوڑی مربع یا مستطیل شکل کی میز جس کے اوپر چار چار میٹر یا سات سات میٹر کا لحاف صلاح ہوتا ہے میز کو لحاف کے درمیان میں رکھ کر لحاف کو میز کے ساتھ سی دیا جاتا ہے لحاف کے چاروں کونے چاروں طرف پھیلا دیے جاتے ہیں سرڈیوں میں گھر کے افراد چاروں طرف سے اس لحاف کے اندر ٹانگیں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں اور درمیان میں رکھی میز پر کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر کھاتے ہیں اور باتیں کرتے جاتے ہیں اسے کرسی بھی کہا جاتا ہے ابراہیم مان گیا میں نے کہا ابراہیم اس سرڈی میں بھی کردی شلوار پہن کر چلتے ہو تمہیں سرڈی نہیں لگتی وہ حض دیا نہیں میں نے تو چار شلواریں پہن رکھی ہیں اس کے بعد اس نے اوپر والی تین شلواریں اتاریں اور کرسی میں گھز گیا میں بھی علی سے باتیں کرنے لگا نہیں معلوم ابراہیم سو گیا تھا یا نہیں نہیں معلوم کیا ہوا لیکن اچانک ہی اچھل کر بیٹھ گیا اور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بلا فاصلہ کہا علی میری جان سچ بتاؤ میرے چہرے پر تمہیں شہادت نظر آتی ہے مجھے اس سوال کی بالکل توقع نہیں تھی میں کچھ دیر تک ابراہیم کی صورت دیکھتا رہا پھر آرام سے کہا بعض دوستوں کی شہادت کے وقت ایک عجیب سی حالت ہو جاتی ہے لیکن ابراہیم جان تمہاری تو ہر وقت یہی حالت رہتی ہے کمرے میں خاموشی چھا گئی ابراہیم اٹھا اور علی سے کہنے لگا اٹھو ہمیں جلدی چلنا ہے میں نے حیران ہو کر کہا آگا ابراہیم کہا اس نے جواب دیا ہمیں جلدی جلدی مسجد جانا ہے اس کے بعد اس نے اپنا لباس درست کیا اور علی کے ساتھ چلا گیا آخری وعدہ گاہ علی نصر اللہ بیان کرتے ہیں کہ آدھی رات کے وقت ہم مسجد میں آئے ابراہیم نے سب دوستوں سے الودا کیا اور اس کے بعد گھر چلا گیا ماں اور گھر والوں سے بھی رخصت لی اور ماں سے درخواست کی کہ اس کی شہادت کی دعا کریں اگلے دن اللہ سبا ہم محاذ جنگ پر چلے گئے ابراہیم کم ہی باتیں کیا کرتا تھا زیادہ تر ذکر یا تلاوت میں مصروف رہتا ہم فقہ کے شمال میں واقعے ڈیویجن کے کیم پہنچ گئے بٹالینز حملے کی مشخیں کر رہی تھی دوستوں کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ علی واپس آ گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے سب اس سے ملنے کے لیے آنے لگے قیمہ ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہ ہوتا تھا حاج حسین بھی آ گئے اور ابراہیم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے سلام اور احوال پرسی کے بعد ابراہیم نے پوچھا حاج حسین سب جوان مشخیں کر رہے ہیں کیا کوئی نیا حملہ ہونے والا ہے انہوں نے جواب دیا کل ہمیں حملہ کرنا ہے اگر تم بھی ہمارے ساتھ چلتے ہو تو ہمیں بہت خوشی ہوگی انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا اس نئے حملے میں انٹیلیجنس کے جوانوں کو بٹالینز میں تقسیم کرنا پڑے گا ہر بٹالین کے پاس جاسوسی اور حملے کے لیے ایک ایک دو دو انچارج ہونا ضروری ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک فہرست ابراہیم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا ان جوانوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے ابراہیم نے فہرست دیکھی اور ایک ایک شخص کے بارے میں اپنی رائے دی اس کے بعد پوچھا بہت اچھے اب آپ یہ بتائیں کہ نفری کی ترطیب و تنظیم کی کیا صورتحال ہے انہوں نے جواب دیا سب جوانوں کو مختلف پلٹنوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے چند بٹالینز مل کر ایک پلٹن تشکیل دی جاتی ہے اسی روز سہ پہر کے وقت ابراہیم نے مہندی لگائی سر کے بال تراشے اور قد بنایا اس کا خوبصورت چہرہ اور زیادہ ملکوتی ہو گیا تھا غروب کے بعد ہم اس محاس کے مختلف ویو پوائنٹس پر گئے ابراہیم مخصوص دوربین سے حملے والے علاقے کا مشاہدہ کرنے اور کاغذ پر کچھ اہم نکات لکھنے لگا کچھ اور دوز بھی اس ویو پوائنٹ پر آ گئے وہ مسلسل کہے جا رہے تھے آگا جلدی کرو ہمیں بھی دیکھنا ہے ابراہیم نے ناراض لہجے میں کہا کیا یہ سینما ہے ہمیں کل کے لیے کوئی راہ حل تلاش کرنا ہے اپنے جانے کا راستہ مشقص کرنا ہے اس کے بعد وہ ناراضگی میں وہاں سے چلا گیا کہہ رہا تھا میرا دل بہت پریشان ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے پریشان مت ہو ہم ایک پلٹن کے کمانڈر کے پاس چلے گئے ابراہیم نے کہا جناب اس علاقے کی اپنی ایک مخصوص حالت ہے یہاں کی زمین نرم اور ریتیلی ہے اس میدان میں جوانوں کا چلنا بہت ہی مشکل ہے عراقی نے یہ ساری رکاوٹیں ہمارے لیے تیار کی ہیں کیا آپ کا قیال میں یہ حملہ کامیاب ہو جائے گا؟ کمانڈر نے جواب دیا ابراہیم جان ہیڈکوارٹر کا یہی حکم ہے اور امام خوینی کے باقول ہم اپنے فرض کی ادائیگی پر معمور ہیں نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے اگلے روز سے پہر کے وقت سب بٹالینز کے جوان آمادہ ہو گئے سب فقہ کی طرف چلنے کو تیار تھے میں نے دور سے ابراہیم کو دیکھا وہ چہرہ دیکھتے ہی میرا دل لرس گیا اس کا دلکش چہرہ ملکوتی ہو چکا تھا ہمیشہ سے زیادہ صورت سفید تھی اس نے عربی رومال اڑھا اور کوپسورت کوٹ پہن رکھا تھا وہ ہمارے پاس آیا اور سب جوانوں سے ہاتھ ملایا میں اسے کھیچ کر ایک طرف لے گیا اور کہا ابراہیم بھائی آج تو بہت نورانی ہو گئے ہو اس نے ایک لمبی ساس لے کر حسرت سے کہا جس روز ڈاکٹر بہشتی شہید ہوئے اس دن میں بہت پریشان تھا لیکن میں نے سوچا کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو شہید ہو گئے اگر وہ طبعی موت مرتے تو ان کے لیے کتنے عیب کی بات تھی ازغر وسالی، علی خربان، قاسم تشکری اور ہمارے بہت سے دوست چلے گئے حال تو یہ ہے کہ تہران سے زیادہ بہشت زہرہ میں ہمارے دوست ہیں پھر تھوڑی دے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا اور رم شہر بھی آزاد ہو گیا اور میں ڈرتا ہوں کہ جنگ قتم ہو گئی تو شہادت سے محروم رہ جاؤں گا اگرچہ ہمارا توقل خدا پر ہے اس کے بعد اس نے ایک لمبی ساس لی اور کہا میں شہادت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ سب سے خوبصورت شہادت میرے نصیب میں ہو میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا میں اس کی گفتگو کے جاری رہنے کا منتظر تھا کہ آسووں کے خطرے اس کی آنکھوں سے مہنے لگے اس نے اپنی بات جاری رکھی اگر تم ایسی جگہ پر رہ جاتے ہو کہ جہاں کوئی اور تم تک نہ پہنچ سکے نہ ہی تمہیں کوئی جانتا ہو تم خود ہو اور آقا و مولا ہوں پھر مولا تمہارا سر کے اپنے زانوں پر رکھ لے تو یہ سب سے زیادہ خوبصورت شہادت ہے میں نے کہا ابراہیم بھائی خدا کا واسطہ ہے ایسی باتیں تو نہ کرو اس کے بعد میں نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا آؤ کمانڈر کے گروہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں یہ بہتر رہے گا یہاں بھی ضرورت پڑی تو مدد کر دینا اس نے کہا نہیں میں بسی جیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہم دونوں وہاں سے چل پڑے اور ہراول دستوں کی طرف آگئے وہ لوگ اپنی آخری تربیت میں مصروف تھے میں نے کہا ابراہیم تمہاری لئے کون سا ہتیار اٹھاؤں اس نے کہا فقط دو دستی بم اگر بندوخ وغیرہ کی ضرورت پڑی تو عراقیوں سے چھین لوں گا حاج حسین کرم اللہ دور سے ابراہیم پر نظر جمع ہوئے تھے ہم ان کی طرف چلے گئے مسلسل ابراہیم کی طرف دیکھے جا رہے تھے بے اختیار انہوں نے ابراہیم کو گلے سے لگا لیا چند لمحوں تک اسی حالت میں رہے گویا وہ جانتے تھے کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے اس کے بعد ابراہیم نے اپنی کھلائی کی گڑی کھوڑی اور کہا حسین یہ آپ کے لئے یادگار ہے حاج حسین کی آنکھیں آسوں سے بھر گئیں انہوں نے کہا نہیں ابراہیم جان یہ تمہارے ہی پاس رہے گی تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی ابراہیم نے قاسد منان سے کہا نہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں حاج حسین کافی متاثر ہو چکے تھے انہوں نے اس بات کا رخ بتلتے ہوئے کہا ابراہیم جان حملے کے لئے ہمیں دو راستے اختیار کرنے ہوں گے سب جوان پہلے راستے سے جائیں گے جبکہ میں کچھ افسران اور جاسوس جوان دوسرے راستے سے نکلیں گے تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ ابراہیم نے کہا میں بسیجی جوانوں کے ساتھ پہلے راستے سے جاؤں گا کوئی مشکل تو نہیں ہوگی نہ آپ کو حاج حسین نے کہا نہیں جیسے تمہیں آسانی ہو ابراہیم آخری مادی تعلقات سے الگ ہو گیا اس کے بعد وہ ہراول بٹالینز کے جوانوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا